گورکپور کے بیلی پار تھانا چھت کے بھرولیہ گاؤں میں بند پڑے مکان کو چوروں نے نشانہ بنایا جہاں تالہ توڑ کر لاکھوں روپے کا سامان چورا لیے منگلوار کو گھر پہنچے مکان مالک نے معاملے کی سوچنا بیلی پار پولیس کو دی آپ کو بتا دیں کہ بیلی پار کے بھرولیہ نواسی صدیر شاہی انہیس اپریل کو گھر کا تالہ بند کر اپنی بڑی بہو و پتنی کے ساتھ لدیانہ رہ رہے اپنے بیٹے نکو کے پاس چلے گئے ادھر تالہ بند مکان دیکھ کر چور کسی رات گھر کے بغل میں گلی کے راستے سے مکان کے چھت پر چڑھ کر سیڈی سے کمرے میں لگی کھڑکی کا گریل ہیکسا بلیٹ سے کٹ کر گھر میں گھز گئے گھر کے اندر پانچ کمروں میں اس میں رکھے علماری بکسے کا تالہ توڑ کر چوروں نے اس میں رکھے زیورات نگدی کپڑا الیکٹرانک و کرڑ و برطم سمیت دھیر و سامان چورا لے گئے منگلوار کو صدیر لیو دیانہ سے گھر آ کر گھر کے مکھ دوار کا تالہ کھولا تو اندر سے دروازہ بند پڑا ملا دروازہ نہ کھلنے پر انہوں نے اسثانی گرامینوں کو بلائیا اسی بھی چھت پر سیڑی کے کمرے میں لگے گریل کو کٹا دیکھ کر انہوں نے معاملے کی سوچنا بیلی پار پولیس کو دی اس دوران انسپیکٹر بیلی پار سنتوش کمار سنگھ ایسائی روی سین یادو سہیت موقع پر پہنچی پولیس نے گھٹنا کو گمبیرتا پوروک لیتے ہوئے ڈاغ اسکوائر تتھا فورنسک ٹیم بلا کر معاملے کی چھانبین میں جھوڑ گئی اس سمند میں گورکپور نیر سماداتا سے بات کرتے ہوئے سیو بازگاؤں نیتے سنگھ نے کہا موسیقی 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 شدیر شاہی جی ہیں بھرولیا گرام کی نیوازی ہیں یہ کچھ دنوں سے اپنے گھر سے باہر گئے تھے تو آج جب یہ پاپس آئے تو ان کے گھر میں جو چوری گھٹنا ہوئی اور سمبند میں ان کے دوارہ بتایا گیا ہے اور اس سمبند میں پولیس دوارہ جو بھی ساکشے قطرتے ہیں وہ کی جا رہے ہیں فیلی نوٹ بلائی جا رہی ہے ان آگے بیدھانے کروائی اس میں کی جائے گی ابھی وطبانس میں ابھی آئے ہیں بہار کہیں جانے کی باتی پورا اس میں کلیر نہیں ہو پائے یہ پوچھا نہیں اس پاس پیس پائنچ